موسیقی فرنٹ لپ چیک کرو اس پہ یار لائٹ سین ہم نے موڈیفکیشنز بھی کروائی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہو یہ جو اس کی ہیڈ لائٹ ہے اس پہ ہم نے ایک ہیڈ لائٹ سٹرپ لگائی ہوئی ہے اور جو اندر والی ہیڈ لائٹ ہے یار ہم نے ہیڈ لائٹ بھی چینج کیے ہوئے ہیں وہ جب یار گاڑی سٹارٹ ہوگی پھر آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گا اس کے بعد یہ چیک کرو بھائی ساب ریم اس میں ڈالاوے جی ہم نے واسن کا اس کے بعد وینڈوز ہنڈرڈ پرسنٹ تینٹ ہوئے ہیں یہ دیکھو اور بیک سیڈ پہ ہو تو بیک سکرین بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اس کے بعد بیک لیمپس چینج ہوئے ہیں یہ اب ایک دفعہ گاڑی سٹارٹ کرو گا میں پھر آپ کو بھائی ساب چیک کرواتا ہوں خیر چلو بھائی اب یار ہم ذرا گاڑی کے انٹیر کی طرف چلتے ہیں تو خیر جی انٹیر اندر سے گاڑی کا کچھ اس طرح آنک ہے یہ چیک کرو بھائی سب سے پہلے جی ہم گاڑی کو ذرا سٹارٹ کرتے ہیں اور اب نہ میں آپ کو یار ایک دفعہ باہ سے گاڑی کی لک چیک کرواتا ہوں تو بھائی یہ چیک کرو یار اب آپ کو نا سئی ہیڈ لیمپ سمجھ بھی آگے ہوں گے اس کے بعد بیک لیمپس بھی چیک کرو تو خیر جی اب ہم یار چلتے ہیں جی اس کی ڈرائیونگ کی طرف اور اب نا یار آپ کو یہ اوپر لوجی ٹیک جی ٹوانی نائن سٹیرنگ ویل کا کامرا بھی شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا چلو بھائی آپ کو کامرا بھی شو ہونا سٹارٹ ہو گیا تو فرسٹ افال جی ہم گاڑی کو دالتے ہیں جی فرسٹ گیر میں اور ادھر سے نکلتے ہیں جی بائر حیر جہاں تک یار گاڑی کی ساؤنڈ کی بات کرے نا تو بھائی ساؤنڈ تو یار ویسے کافی سموث ہے کیونکہ اتنا آپ کو یار فیل نہیں ہوتا کہ بھائی گاڑی سٹارٹ ہے یا بند ہے تو ادھر سے جی ہم نے اب بائر جانا ہے ادھر سے ہم رائٹ کا انڈکیٹر دیتے ہیں اور ادھر سے ہم ہو جاتے ہیں جی بائر ادھر سے چلتے ہیں ادھر زرہ سلو سلوی چلتی ہیں بھائی بھگانی ہے ہم نے بائر جا کر اوکے سو ادھر سے بھی ہم نے ہو جانا ہے جی لیفٹ ارے ارے بھائی اس کے کام دیکھو یار گاڑی نکل بھی رہی ہے لیکن نہیں بھائی انہوں نے تو ویٹ کرنا نہیں ہے تو یہاں دال دی جی ہم نے گاڑی کو سیکنڈ گئر اور ادھر ہی دالتے ہیں جی تھرڈ گئر اور میرے خیال سے بھائی سگنل بند ہے بند ہو گیا یار چلو رک جاتے ہیں بھائی سب ادھر ہی چلو ویٹ کرتے ہیں بھائی تھوڑا سے یار سگنل کیونکہ ویسے بھی ریڈ ہو گیا نا اور یہ سگنل چیک کرو یار یہ اصل میں نا بلکل یار سیٹی کا مین سگنل ہے تو اس ویسے بھائی سب ادھر نے یار ذرہ تھوڑے کیمراز وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو اس ویسے میں نے یار ذرہ یہ سگنل توڑ نہیں رہا باقی بھائی ہم اب ٹیسٹ کرتے ہیں یار اس سے آگے جا کے نا ہائیوے والی سائیڈ پہ بھی بھائی پک ہم نے یار اس کی وہاں پہ ہی دیکھنی ہے نا تو ادھر بھائی صاحب صحیح پتہ چلے گا یار ویسے گاڑی کا اور اب ہم یار ساتھ نے اس کو ذرا فرسٹ پرسن میں کر لیتے ہیں تو اب ذرا ہم تھوڑی سی یار اسے فرسٹ پرسن میں بھی ڈرائیو کر کے دیکھیں گے اب بھائی سگنل یہ نہیں کھل رہا یار کیا چکر ہے بھائی چلو یار فرسٹ گیر میں دالتے ہیں اور سگنل کھل گیا ادھر سے اوکی سو بھائی چلو یار اب ذرا روڈ تھوڑی خالی آئی ہے نا تو ادھر بھائی سب بگاتے ہیں ذرا گاڑی کو ذرا یہ آگے جو ٹرافک جا رہی ہے نا بھائی ان کو بھی ذرا میں الرٹ کر دوں تھوڑا ارے بھائی 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 لگنے لگی تھی بڑی مشکلوں سے بچی ہے نکال لیتے ہیں بھائی نکال لیتے ہیں جگہ تو ہے ویسے ادھر یہ چلو اس کو بتا دوں یار یہ جیپ والا آ رہا ہے نا اوکی سو ادھر ہی اب ہم نے تیسرے میں دال تو دی ہے لیکن مجھے لگتا ہے سیکنڈ کرنے ہی پڑے گا چلو ادھر سے نکال لیتے ہیں سعی ہم ٹیسٹ کریں گے بھائی سب بھائی سب بھائی سب بھائی جا کے اوکی ادھر تو بھائی سعی بھائی بھائی سیٹی کے اندر اگر دیکھا جائے تو کافی واگ رہی ہے ویسے گاڑی صرف پاؤں دینے کی دیر ہے ارے بھائی اس کے کام دیکھو یار بریک لگئی اس کے ساتھ این چلو خیر ہور تو کچھ بینی ہو گا اور بھائی بھائی بھی لے یار ای کیا بندہ ہیں ویسے وہ دیکھو وہ دیکھو ساری کی گاڑیوں میں مارتا جاہا ہے عجیب لوگ ہیں یار ویسے گاڑی چلانی یا تھی نہیں ہے اور گاڑی چلا رہی اندر بیٹھ کے اس کے کام دیکھو اوکی سا اب ام نے جار تیسرے بھی لگا دیا ہے اور یہاں سے ہم آگے سے ہوں گے جی لیفٹ اور ہائیوے والا روڈ آجائے گا پھر ادھر بھائی ہم اس کو یار سعی تیسٹ کرتے ہیں اوکے اوکے بھائی پولیس کے در ہے یار ایک میڈے ایک میڈے بھائی 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 جان او بھائی پولیس پیچھے تو نہیں آ رہی گئی کیونکہ بھائی در یار کافی سارے کرنیلز پھر رہے ہیں بھائی صاحب لاس سینٹوس میں اس ویسے بھائی آپ کو یار یہ پولیس نظر آتی رہ گی اوکے سو آگے سے ہم ہو جاتے ہیں جی رائٹ ادھر سے ہم نے ہو جانا ہے رائٹ اب آئے ہیں بھائی روڈ ادھر ذرا گاڑی کو کھچتے ہیں سہی اوکے سو ابھی تک تو بھائی گرے پچھی جا رہی ہے اس کے کام دیکھو گاڑی آبی رہی ہے سپیڈ میں نہیں بھائی راستہ تو دینا ہی نہیں ہے انہوں نے ابھی کیا کر رہا ہے آ رہی ہے جان پوچھ کے اب لوگ پنگے لے رہے ہیں ادھر سے میں دالتا ہوں بھائی تیسرے کیئر میں گاڑی اور ادھر سے بگاتے ہیں تھوڑا موڑ آگیا تھا اس ویسے بھائی صاحب میں نے سلو کر لی سو آگے بھی بھائی موڑ آگیا مجھ لگتا ہے بھائی سلو کرنی پڑے گی گاڑی تھوڑی سی سلو کر لیتے ہیں ادھر سے چل اب آگے تھوڑا سا بھائی ٹریک کلیئر ہے آئے ہوپ یار آگیا اب اتنا رشنی ہوگا اس کو بھی الٹ کر دی ہے میں نے آگے یار موڑ آ رہا ہے نہیں تو بھائی ادھر میں یار ویسے پانچوانگی لگا دیتا لیکن وہ دیکھ رہا ہے بھائی آپ کو میپ پہ بھی یار شو ہو رہا ہوگا یہ دیکھو اس کے کام ایسی یار ادھر لوگ کرتے ہیں اچانک ادھر کوئی لیفٹ ہو جاتا ہے کوئی رائٹ ہو جاتا ہے انڈیکیٹر دیتے نہیں ہیں اس طرح سے بھائی میں نارمل سپیڈ میں چاڑ رہا ہوں یار ادھر تو خیر دیکھتے ہیں بھائی یہ جو آلٹو ہے اس کا آپ یار صرف سسپنشن دیکھو بھائی سسپنشن تو کافی کمال ہے کیونکہ بھائی اس ٹائم تک مجھے کوئی کھڑے ادھر محسوس نہیں ہوئے اور اس کے بعد جہاں تک بات کی جائے بھائی ہائٹ کی تو بھائی ہائٹ بھی گاڑی کی کافی کمال ہے میں سوچ رہا کہ اس پہ نہ ہم جا کے پھر آف روڈنگ بھی کرتے ہیں بھائی 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 گاڑی تھوڑی سی یار ٹریک سے بہر ہی ہوگی تھی پھر جو آگے سے گاڑیاں آ رہی تھے اس ویسے بھائی وہ ٹرائیور سارے کنفیوز ہو گئے اب دیکھتے ہیں بھائی آف روڈنگ ہم یار کس ٹریک پہ کریں کیونکہ اب میں کوئی دیکھتا ہوں یار تو جس تھوڑا بہت آف روڈنگ ٹریک ہونا تو ادھر ہی بھائی سب ہم یار اسے ٹریک کریں گے تو بھائی آف روڈنگ تو یار مست ہے پھر ہم جو بھی گاڑی ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے یار آف روڈنگ تو ہم کرتے ہی ہیں میرے خیال سے یار ایک منٹ دیکھنا پڑے گا مجھے آگے سے نا ایک شاید یہاں سے ٹریک جاتا ہے ایک منٹ بھائی ادھر سے ہم ہو جاتے ہیں یہاں سے رائٹ ہونا ہے ادھر سے یار سلو سلو اتار لیتے ہیں گاڑی ایک منٹ یار ادھر سے نیچے سے لے کے جاتا ہوں تو پودے اوپر اتنے ہیں پتہ کوئی نہیں بھائی کانٹے دار پودے ہوئے ہیں ٹائر پینچر ہو جائے ادھر پھر او بھائی 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 پودے ہی پودے ہیں یار ادھر ہیں یہ کیا یار آگے خوشک مٹی ہے گاڑی تھوڑی سلو کرنی پڑے گی ادھر مجھے ادھر سے بھائی نکالتے ہیں ہم آگے اور آگے بھی دیکھ رہتے ہیں یار ویسے پھر سے ایک ٹریک جاتا تو تھا یار مجھے اب سمجھ نہیں آرہی بھائی وہ ہے کدھر ارے آگے تو لگ رہا یار مجھے پانی آگیا شاید ارے ہاں یہ دیکھو نا یہ پانی آگیا ہے در کیا چکر ہے یار ویسے یہ پانی میں نکل تو جائے گی میرے خیال سے نکالتے ہیں بھائی ادھر سے نکل آئیے نکل آئیے یہ تو بھائی اتنا خاص پانی نہیں آیا یار اب یہ تو زیری بات ہے کراس ہوئی جائے گا میرے خیال سے در سے ہم وہاں بھی چلے جائیں گے چلو بھائی جانے دیتے ہیں یار پسٹ گئر میں گاڑی کو آرے 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 بھائی 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 واہ یار ویسے مزہ آگیا صحیح بات ہے گاڑی کا رسپانس کافی اچھا ہے ایسیو ویز یار ویسے پانی میں جاتی ہیں لیکن بھائی ہم نے آلٹو کو بھی نا آج پانی سے پار کروا دی ہے اور اس ٹائم بھائی آپ دیکھ سکتے ہو گاڑی جو ہے نا یار ہاف ہاف گاڑی جو ہے تقریبا وہ مٹی کے اندر دبی بھی ہے اور بھائی موسم بھی چیک کرو یار مجھے لگتا ہے موسم بھی نا تھوڑا خراب ہو گیا اچھا مجھے سمجھ نہیں آری ہم نے اصل میں جانا کس ٹریک سے بھائی پیچھے تو پانی ہے میرے خیال سے بھائی ہم نے نا یار ادھر سے آگے آگے جانا ہے چلو پھر لے جاتی ہیں بھائی سلو سلو مٹی میں فس نہ جائے یار امید نہیں ہے کہ بھائی مٹی میں فس ہے کیونکہ نکل تو رہی ہے یار ویسے سارے راستوں سے ہی پھر یہ چیک کر رہے ہو نا یار اس میں اس کی جو ہائٹ ہے نا آپ لوگ دیکھ سو تو یار یہ اس کی ہائٹ کافی اچھی ہے تو اس ویسے نے یہ جو ہے نا یار مٹی میں فس نیری اکی سو ادھر سے یار ہم سلو سلو نکالتے ہیں اور ویو چیک کرو بھائی سامنے ارے پھر پانی آگیا ہے ارے یہ تو یار اس کے لیے مزاق ہے ویسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی نکل گئے نکل گئے تقریباً آدھی سیار پانی میں گئی ہے پوری پانی میں گئی نہیں ہے لیکن ہمیں یار ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم پوری پانی میں ڈالیں اسے ارے ارے آگے کیسے راستہ آگیا ہے نکل جائے گی نکل جائے گی ٹھیک ہے یار اوف روڈنگ کا ٹریک کدھر گئے ہیں مجھے وہ ٹریک نہیں نظر آرہا ایک منٹ میرے خیال سے یہ ٹریک ہے شاید ہاں آئے ہو آئے ہوپ یار میرے خیال سے مجھے کنفرم نہیں پتا شاید ہو سکتا ہے کہ یہی ٹریک نا یار آگے جا کے ٹچ کرے گا اس راستے کو جو رو دیکھتے ہیں بھائی ادھر نا بیار ہم اسے پہلے دوسرے میں ہی جانے دیتے ہیں بہت زیادہ دیکھ رہو ہے یار کچھے راستہ ہے نا لیکن بھائی صحیح بات ہے یار فیل اتنا کوئی نہیں ہو رہا یار اس میں کیا ہم کچھے راستے پہ جا رہے ہیں آرہی ٹریک کدھر گیا ہے تو بھائی صحیح بات ہے سمجھ بھی نہیں آرہی اوپر سے دیکھ رو فاغ آگیا یار اس ایریا میں اس ویسے بھی تھوڑی مشکل ہو رہی ہے یار ادھر دیکھنے میں لیکن چلو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں یہ بریج تو آگیا بھائی سام نہیں ہا اس کے آس پاس ہی نا یار ووکنین ٹریک بنتا ہے دیکھ لیتی ہیں بھائی کون سے ٹریک ہے یار ادھر سے ایک چلو ہمیں جسے یار سیدھا سیدھا جانے دیتے ہیں یہ بھی یار ایک ٹائپ کن آف روڈنگ یہ ہے چیک کر رہے ہو ایریا کیسا ہے ادھر تو بھائی صاحب ایسے گاڑی کا کافی کمال ریسپونس ہے اور میرے خیال سے بھائی ہم چلو یار ادھر تیسرا دال دیتے ہیں پھر اگر کوئی راستہ خراب آیا ہے ادھر ہم گئر ڈاؤن کر لیں گے آف ایکسلیٹر پہ بھائی جانے دیتے ہیں یار ادھر کیونکہ فوراں بریک بھی لگانی پڑ جاتی ہے اس ویسے نارمل سپیڈ ہم منٹین کر کے چلتی ہے تاکہ اس طرح پھر ہمیں بار بار بریک نہ لگانی پڑے چڑ گئے یار ادھر سے بھی چڑ جائے گی چڑ گئے بھائی چڑ گئے پاور ہے یار ویسے گاڑی کی ادھر اب ہمیں سیکنڈ کرنا پڑا کیونکہ آگے تھوڑا سا راستہ رہا ہے ٹوٹا پوٹا آگیا تھا اس وجہ سے نکل تو جارہا تھا بھائی ویسے یار اس نے تیسرے گئر میں بھی لے کے پھر بھی میں نے کہا چلو بھائی لگا لیتے ہیں اوکے سوام وہ یار سامنے ہمارا آگے جی آف روڈنگ ٹریک ادھر بھائی سب ہم نے یار اسے فول ٹیسٹ کریں گے پھر بھائی اب اسے یار میں ماؤنٹ چلیٹ پہ تو لے کے نہیں جا رہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یار ادھر شاید یہ نہیں جا سکے پھر ہم ادھر ہی یار اس کا ذرا ریسپونس چیک کرتے ہیں تھوڑا بھائی بھائی یار یہ پودے ایک تو آدھے راستے میں آئے ہیں بھائی 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 ایک تو آدھے راستے میں آئے ہیں پھر بائیکس والوں کو ذرا الیٹ کر دوں نہیں بھائی وہ اپنے مگن ہو کے جا رہے ہیں بلکل اگرہ تو ایو اس نے ایسے بگائی دیا تو بچے ٹھین تو ٹھائر میں ابھی تجھے کراس کرتا ہوں ہے تو نے میری گاڑی کو سمجھا ہوا کیا ہے تو ایک منتے دیکھا بھی میں تجھے کراس کرتا ہوں او بھئی یہ تو ریس لگی یہ لگتا ہے ان کی آہ وہ دیکھو آگے بھی نا کافی سارے اور بائک والے بھی جا رہے ہیں میرے خیال سے گاڑی کی حالت کیا ہوگی یار ذرا حالت پہلے گاڑی کی دیکھ لیں تھوڑی بوت یار مٹی ہوئی ہے اور بھئی پتھر پی چھڑ گی یار نکل جائے گی نکل جائے گی بھئی یہ اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم نے آگے سے جانا ہے اتر کافی سارے بھئی آف روڈنگ کے راستے ہیں لیکن ہم بھئی آگے بھئی راستے پہ جائیں گے وہ نا یار ذرا زیادہ اچھا راستہ ہے تو ادھر ہے ذرا میں یار تھوڑا انجوائے بھی کرتا ہوں گاڑی پہ آف روڈنگ کرتے ہوئے اس لئے بھئی ہم ادھر چلتے ہیں اوکے سو ادھر سے اب ہو جانا ہے ہم نے لیفٹ او بھئی ایک تو یار یہ بائک والے آج اتنے پھر رہے ہیں ادھر ایک تو بھئی ونڈ سکرین پہ بھی نا اتنی مٹی آگی صحیح بات ہے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آرہا باس اندازے سے بھئی چلا رہوں یار باس آگے سے اب کوئی گاڑی کوئی نا آجائے یہ ٹریک چیک کر رہے ہو کافی کمال ٹریک یار یہ اب سے یہ بھی ہے تو ادھر بھی بھئی سا پھر آف روڈنگ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے اوکے سو بھئی ادھر تو یار ویسے بلکل بیس جا رہی ہے ایسے تو یار یہ آف روڈنگ والی گاڑی نہیں ہے لیکن پھر بھی بھئی ہم نے کہا چلو یار آف روڈنگ ٹیسٹ تو مست ہے نا بھئی ہم جب بھی یار اس لوجی ٹیک جیڈوڑی نائن کے ساتھ ٹیسٹ کرتے ہیں نا تو بھئی آف روڈنگ تو ہم یار ساتھ کرتے ہی کرتے ہیں ایک تو اس طرح چیک کر رہے ہو بھئی گاڑی کی نا یار فول ایک تو آپ کو پرفارمنس پتہ چال جاتی ہے اور ویسے بھی یار ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ آف روڈنگ میں یار ویسے کیسی ہے اوکے سو میرے حیال سے بھئی ہم نا یار ادھر لو بیمز بھی آن کر لیتے ہیں چلو ادھر سے آئی ٹھنک ہاں یار ہم نے ہو جانا ہے رائٹ پھر یہاں سے یار ہی جو آگیا آف روڈنگ ایریا ہے نا وہ جائے گا بھئی سیدھا آ رہی ہے دیکھو یار ایک بھئی گاڑی لگی ہے یار آگے سے اب ہماری اس میں مٹی بھی ہے نا بھئی اس فیسے یار ٹائر نا اپنی صحیح گریپ بنانی رہے چلو خیر ہے بھئی اب گاڑی اب ٹیسٹ کریں یار پھر آمہ لگتی تو ہے نا بیچ میں اب ادھر سے چلتے ہیں بھئی صاحب ذرا باہر کیونکہ بھئی آف روڈنگ تو یار ہم نے صحیح پر ٹیسٹ کی ہے ادھر اچھا ٹریک بنایا یار ویسے یہ بھی اتنا تو لیکن کچھ گاڑییں یار ادھر بھی نہیں آ سکتی اگر دیکھا جائے نا تو یار اگر پرفارمنس ایویلیویٹ کی جائے تو بھئی کمال پرفارمنس ہے تو بھئی جیسا یار یہ ٹریک ہے نا ادھر کوئی آپ کو فیل نہیں ہوا کوئی کھڑا جمپ کوئی ایسا کہ ہائٹ بھی یار گاڑی کی ویسے کافی کمال ہے نا تو اس وجہ سے بھی باقی اب پھر بھئی ہم اس کا رہ گیا یار ہائی وی کا ٹیسٹ کرتے ہیں ادھر نا یار اس کی سپیڈ بھی چیک ہو جائے گی ایسے یار میں دیکھ تو لی ہے لیکن پھر بھی یار ہم چیک کر لیتی ہے اس کی ہائی سپیڈ ذرا ایسے تو باگتی بوت ہے بھئی وہ آپ کے سامنے یار اب ادھر دیکھو ادھر دیکھو دیکھ رہے ہو دورا مٹی مٹی کیا ہے یار اس نے ویسے یہ ٹریک ایک اکیل ہے بھئی آمی یار آج ادھر پھیر رہے ہیں آف روڈنگ پہ اور تو کوئی بھی نہیں گھوم رہا اوکے تو ہم نے آگے سے یہاں سیدھا سیدھے جانے ہیں اور وہ ہم نے یار ہائی وی مجھے نظر آنا شروع ہو گیا ہے اوکے اوکے تو چاہ خیر ہاں ہاں بھئی ہم ہائی وی کے بہت قریب پہنچ کی ہیں لیکن میں دیکھ رہوں بھئی گاڑی تو کوئی بھی نہیں آرہی یعنے خیر دور ہی ہیں یار گاڑی ہیں اب ہم یار ادھر صرف گاڑی کو بگاتے ہیں تھوڑا تو یار موڑ بود بنائے میں انہوں نے ہائیوے پہ دیکھ رہے ہو نا سٹریٹ جگہ ہے نہیں بھئی جہاں ہم یار گاڑی کو نہ فل بگا کے ایک دور ٹیسٹ کرے ایک بھئی ان کو کراس کر جاتے ہیں دیسے الیٹ کر دیا میں نے اسی لیے اوکے سو یہاں ہم نے دال دیا جی چوتھے گئر میں اور ون ٹوئنٹی تو کراس ہو گیا اوکے سو جانے دیتے ہیں بھئی اب ون ٹوئنٹی بھی کراس ہو گیا ون ٹوئنٹی بھی میرے خیال سے ہو جائے گا اور ون ٹوئنٹی ابھی ون ٹوئنٹی تک گئی ہے ون ٹوئنٹی بھی اچھا کراس ہو گیا چلو پھر جانے دیتے ہیں یار ہاں اب ہمیں یار پانچوان لگوانا پڑے گا ادھر آلموسٹ بھئی ون ٹوئنٹی تک تو یار ویسے گئی ہے گاڑی پیچھے لیکن یار آگے اصل میں ٹریفک آگی تھی تو اس ویسے بھائی سب میں یار تھوڑا سلو ہو گیا اور ادھر سے بھائی ہمیں کٹنگ کر کے نکلنا پڑے گا اور یہ چلو اب آگے چلتے ہیں یار یہ جو یہاں آگے یار پیٹرول سٹیشن ہے نا تو بھائی ادھر ہی نا یار ساتھ ریپیئر شاپ بھی ہے ادھر سے جا کے بھائی ہم ایک دفعہ یار اپنی گاڑی پر ریپیئر بھی کروا لیتے ہیں تو بھائی تھوڑا بوت اب یار دیکھ رہے آپ ڈیمیج آیا ہوئے نا اس ویسے میں نے کہا بھائی ہم ذرا پہلی ریپیئر کروا لیں گاڑی کو اوکے سو ہاں ادھر سے ہم نے ہو جانا ہے جی لیفٹ ارے ارے بھائی گاڑی آگی چانت آگے سے اب ادھر سے یار ہم نے لیفٹ ہو جانا ہے تو آگے سے بھائی اتنی ٹرافک آ رہی ہے بھائی راستہ دے دو ایک بھائی راستہ ہی نہیں دے رہا یار یہ کوئی ٹھہرو بھائی جن ٹھہرو ٹھہرو ARAستہ ہی remote شہاب کھولی راستہ ہی یہ بھائی ہے تو چلا چا سوگی رو ٹھہروgy پاکے اب بیسٹ ہو گیا یار یہ کام اب ادھر سے ہم چلتے ہیں جی وہاپس لاس سینٹوس اب جائیں گے ہم دوسرے والے ہائیوے سے ادھر بھئی گاڑی کو نا یار ہم بگاہ کے دیکھتے ہیں اور ٹرک والے سبر کر سبر کر اس نے دیکھ لیا یار اس نے بریک لگا لی تھی اپس ہم یار اس کو پھر دوبارہ سے فرسٹ پرسن میں بھی ڈرائیو کرتے ہیں یار آپ لوگ نے کمنڈ میں مجھے چیز بتاؤ کہ بھئی ایسے یار فرسٹ پرسن میں ہم زیادہ ڈرائیو کیا کریں یار تھرڈ پرسن میں فرسٹ پرسن یہ ہے اس کے بات تھرڈ پرسن میں یہ ہے او بھئی 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 ایک تو بھئی ابھی رپیئر کروا کے نکلے ہیں لیکن خیر بچت ہی ہوگی ہے تو ابھی ہم چلاتے ہیں بھئی سب اسے یہ درا فرسٹ پرسن میں اور اب ادھر بھئی ہم بگاتے ہیں گاڑی کو صحیح اوکے ون ٹوئنٹی تک چلی گیا یہ فورٹ گیر لگا دیتی ہے جاری اوکے ون ٹھرٹی پلس ٹھیک ہے ون ٹھورٹی بھی گراس ہو جائے گا اب تھوڑ تھوڑ زور مانگ دیا ہے یار ویسے موڑ کے بعد میں پانچوان لگوا دیتا ہوں اوکے کیا لگوا دیتا ہوں میرا مطلب ہے کہ لگا دیتا ہوں لگا دیتا ہوں اور اب یار سیدھا راستہ آگیا ہے چلو اب ہم یار پانچوان لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ون ٹھورٹی کروس اور ادھر سے کٹ کر کے نکلتے ہیں آگے سے بھی کٹنگ کرنی پڑے گی ادھر سے کٹنگ کر کے بھی نکل جاتے ہیں اوکے اب یار تھوڑا سیدھا ٹریک آیا ہے نا اب یار میرے خیال سے کوئی اتنی زیادہ ٹرائفک ہے نہیں ادھر ہم پھر یار ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ کر لیں صحیح سپیڈ اور ادھر سے بھی ہی دے بھئی آپ کو زیادہ تر یار کٹنگ ہی کرنے پڑتی ہے ادھر بھئی ان کو پتا ہو نا یار پیچھے سے گاڑی زیادہ سپیڈ میں آرہی ہے اوکے اوکے سو ون فیفٹی بھی بھئی کروس کر دی ہے ون فیفٹی سکس ون فیفٹی سیون یعنی اپروکسی میٹ یار میرا جو آئیڈیا ہے نا وہ ون سکسٹی تک ہے ون سکسٹی تک چلی جائے گی کیونکہ گریپ چیک کر رہے ہو بھئی اب ون فیفٹی بھی بھی جا رہی تھی لیکن ایسے میں نے کٹنگ کی اور بلکل گاڑی سٹیبل ہے چلو یعنی یہ آیا ہم نے ڈیسٹ کر لی ہے ون سکسٹی ہے یار اپروکسی میٹ لی اب در ہم تھوڑی سی آر اس پر کٹنگ بھی کر کے دیکھتے ہیں ادھر پھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب چوتھے کیر میں دال دے دیں ہمارا ادھر سے آگے سکتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو ٹراک والے نے لگتا ہے یار یہ غصہ نکالا ہے اے پھر بھئی میں تجھے بتاتا ہوں تو ٹھائر یا ہے ادھر آ 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 اب صحیح ہوئے نا بھئی ٹراک والے کے ساتھ اوکے سو ایک میڑی یار میں ذرا گاڑی کو نہ ادھر سائیڈ پر پارک کروں چلو بھئی گاڑی اب ہم نے یار نیوٹرل کر دی ہے اب بھئی ایک دو ہم یار ذرا باہر سے چیک کر لیں ریپیئر تو خیر یار ویسے ہو گئی ہے لیکن پھر بھی یار ہم نے ایک نظر مار لیتے ہیں ارے بھئی یہ دیکھو یار ایک اور لائن آگئی ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں اب یار پھر باغ نہیں اب ریپیئر کروائیں گے یہ تو ہوتا ہے پھر جب ٹیسٹ کرو آپ گاڑی اور ہاں یار ابھی مجھے یاد ہے میں آپ کو نے یار اس کا انجن بتانا بھول گیا خیر بتاتا بھی ہے یار میں آپ کو ساتھ اس کا انجن چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ چیک کرو بھئی سب یہ ہوتی ہے یار شہ سو ساٹھ سی سی انجن سکسٹی سی سی اور یہ یار ٹربو واری نہیں ہے یہ سمپل ہے لیکن پھر بھی بھئی آپ لوگوں نے یار پرفارمنس تو گاڑی کے دیکھ لیے نہیں جو بات بھائی بھاگتی بھی بہت ہے اس کے بعد بریک شیک بھی یار ویسے کافی کمال ہے بس اب چلتا ہوں بھئی میں تو یار اپنے گھر تو خیر چلو بھئی آج کی ویڈیو کو در ہی ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اور یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر دینا میرے پاس ملقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی